اسلام علیکم ناظرین ٹین آن ٹی وی کے نیوز پولیٹن کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز دہشتگردی کے خلاف امریکی جنگ نے ہی دہشتگردوں کو جنم دیا وزیر آدم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستانی تالبان بلوش دہشتگرد تنظیمیں اور دائش پاکستان کے خلاف کاروائیوں میں ملوث ہیں اور بطور اتحادی واشنٹنگ کی پالیسیوں کا خمیازہ ہمیں بھکتنا پڑا ہے جو لوگ گھبرائے ہوئے ہیں انہیں چودری شجاعت کی صحت یاد آگئی وزیر آدم عمران خان کا تقریب سے خداف کرتے ہوئے کہنا تھا کہ میں چودری برادران پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتا ہوں چین اس لئے ترقی کر رہا ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کا سوچ رہا ہے قیام پاکستان کے وقت کے زمینی تنازع کا فیصلہ سنا دیا گیا عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ درخواست کزار کے مطابق سال جولائی انیس سو سنٹالس کو انیر سنگھ سے زمین خریدی گئی قیام پاکستان کے بعد انیر سنگھ بھارت منتقل ہو گیا اللہ نے شادیوں کا کہا ہے طلاق کا نہیں بشرا کو طلاق دی نہ خلا کی کاغذات پر دستخط کیے خود کو عامل یاقت کی تیسری اہلیہ بتانے والی ہانیا خان کے پی ٹی آئی رہنما سے متعلق دعوے بلاول بیٹا تیاری کر لو میں لارکانہ آ رہا ہوں شامیون کریشی کا کہنا ہے کہ تمہارے تمام سوالوں کا جواب نوڈیروں میں تمہارے گھر میں آ کر دوں گا اپوزیشن تقسیم اور نون لیگ میں بھی دو دھڑے ہیں گھر سمل نہیں رہا اور مولانا حکومت گرانے نکلے ہیں آسد امر نے علی امین گنڈپور کے بھائی عمر امین کی کامیابی پر مبارک بات ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ زبردست علی امین گنڈپور چھا گیا چیتا کرونا مزید 29 افراد کی جان لے گیا 24 کھنٹے کے دوران 2662 نئے مریض سامنے آ گئے پاکستان میں کرونا کی پانچویں لہر کا زور ٹوٹنے لگا عوام تیار ہو جائیں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا امکان ذریعہ کا کہنا ہے کہ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں 13 روپے فی لیٹر تک اضافے کا امکان ہے حتمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیر آزم کی منظوری کے بات کریں گے کینیڈا نے اپنے کچھ فوجیوں کو یوکرین سے یورپ منتقل کرنے کا فیصلہ کانیڈین حکام کا کہنا ہے کہ فیصلہ فوجیوں کی حفاظت کے لیے کیا گیا کینیڈا کی سفر خانے نے کیف میں اپنا کام روپ دیا کینیڈا احتجاج مظاہرین کے خلاف پولیس کی بڑی کامیابی پولیس کی جانب سے مظاہرین کو ہٹانے کے بعد امریکی سرحدی پل دوبارہ کھول دیا گیا دونوں ممالک درمیان تجارت بحال ہو گئی کینیڈا میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری مریضوں کی مجموعی تعداد 31,70,694 تک جا پہنچی حلاقت 35,231 ہو گئی روس یوکرین تنازہ مزید امریکی فوجی اور جنگی سمان پولینڈ پہنچنا شروع یوکرین کا کہنا ہے کہ روس سرحدی کشیدگی پر تالیس کھنٹوں میں مزاقرات کرے امریکہ کا کہنا ہے کہ روس کسی بھی وقت بمباری سے یوکرین کے خلاف فوجی کاروائی کر سکتا ہے خطے میں امن کی رہاں میں رکاوٹ بھارت بری طرح پھس گیا بھارت کو ایک اور دھچکا چین نے لداخ کے مزید علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا معروف امریکی پروفیسر کا کہنا ہے کہ اسلامفوبیا بھارت میں سب سے محلک چکل اختیار کر رہا ہے کارنیٹک میں مسلمان تالبات کا سکول کے گیٹ پر ہجاب اتروان دیا گیا اسدو ایسی کا کہنا ہے کہ یاد رکھنا ایک دن باہجاب لڑکی ہی بھارت کی وزیر آزم بنے گی دنیا بھر میں کرونا کیسز کی تعداد 41 کروڑ سے تجاوز کر گئی مزیوانس امواد 58,36,222 ہو گئیں 33 کروڑ 32,52,551 مریض سے اتیاب ہو چکے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ کیا اس وقت اکوانستان میں تالبان کی سوا کوئی آپشن ہے جلد یا بدیر انہیں تسلیم کرنا ہی پڑے گا وزیر جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ کیا اس وقت اکوانستان میں تالبان کے سوا کوئی آپشن ہے جلد یا دیر انہیں تسلیم کرنا ہی پڑے گا پڑوسی ملک میں بدترین انسانی بہران جنم لے رہا ہے ہر کوئی اکوان عوام سے متعلق تشویش میں مبتلا ہے دہشتگردی کے خلاف امریکی جنگ نے ہی دہشتگردوں کو جنم دیا اور بطور اتحادی واشنگٹن کی پالیسیوں کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا ہے وزیر آزم عمران خان نے سی این این کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستانی تالبان بلوچ دہشتگرد تنظیمیں اور دائش پاکستان کے خلاف کاروائیوں میں ملویس ہیں کبھی نہ کبھی اکوانستان میں تالبان کی حکومت کو تسنیم کرنا پڑے گا اکوانستان پر معاشی دباؤ ڈالنے سے تالبان نہیں بلکہ اکوان عوام کو ہی نقصان ہوگا عمران خان نے مزید کہا کہ امریکہ کی دہشتگردی کے خلاف جنگ نے ہی دہشتگردوں کو جنم دیا امریکہ کو ڈران حملوں کی پالیسی پر نظر سانی کرنا پڑے گی امریکی بند ہاتھوں میں پھٹے جس کے نتیجے میں بڑا جانی نقصان ہوا امریکی پالیسی کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا کیونکہ ہم امریکہ کے اتحادی تھے اور امریکہ کی جنگ میں شمولیت کے بعد اسلام آباد قلعہ کا منظر پیش کر رہا تھا وزیر آزم کا کہنا تھا کہ چین میں ہمارے سفیر سنگ کیانگ کے علاقے میں گئے ہمارے سفیر کے مطابق سنگ کیانگ کی صورتحال مغربی ممالک کے بیانات سے مختلف ہے مگوزہ کشمیر اقوام متحدہ کے مطابق متنازع علاقہ ہے مگوزہ کشمیر میں قتل عام ہو رہا ہے سنگ کیانگ اور کشمیر کی صورتحال کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا چین اور مغربی دنیا کے نقطہ نظر ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں ہم ایک اور سر جنگ کی جانے بڑھ رہے ہیں اور ہمیں دوسری سر جنگ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے سنس 5 آگست 2019 انڈیانیں نے اینڈیانی سے اسی بڑھ رہا ہی کشمیر اقوامہ انڈیانی کشمیر اقوامی سی این این کو خصوصی انٹرویو میں وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے ہاں پہلے ہی تیس لاکھ آغان پنہ کزین موجود ہیں بھارت میں آر ایس ایس نظریہ کے حکم رانی ہیں دہشتگردی کے خلاف جنگ نے پاکستان میں خودکش حملوں کا آغاز ہوا بھارت مگوزہ کشمیر میں معصوم لوگوں کی نسل کشی کر رہا ہے سابق صدر ٹرمپ سے ملاقات نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے آواز اٹھائی بھارت کا پانچ اگز 2019 کا اقدام یو این قراردادوں کے خلاف پرزی ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہمارے ملک میں لانگ ٹرم پلاننگ نہ ہونے کے باعث مسائل کا امبار موجود ہے ہم اپنی قوم کے لیے نہیں بلکہ آئندہ الیکشن کے لیے کام کرتے ہیں اس حوالے سے مزید چانتے ہیں تو آگے جا کے تو جس تیزی سے ہماری عبادی بڑھ رہی ہے وزیراعظم عمران خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف نے پچیس سالہ جد و جہت میں ایسے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں کہ ہمارے کارکون اور قیادت بلکل بھی نہیں گھبرا رہے البتہ جو لوگ گھبرا رہے ہیں انہیں چودی شجاعت حسین کی طبیعت خرابی کا خیال آ گیا ہے اور وہ آیادت کے بہانے سیاسی رابطے کر رہے ہیں لیکن میں چودی برادران پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتا ہوں چین اس لیے ترقی کر رہا ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کا سوچ رہا ہے ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہمیں صرف اپنے اقتدار کے پانچوں سالوں میں کام کرنا ہوگا ہماری سیاسی جماعتیں ایسے کسی کام کو چھیڑتی ہی نہیں جن کو پانچ سال میں مکمل ہوتا نظر نہ آتا ہو ہم اپنی قوم کے لیے نہیں بلکہ آئندہ الیکشن کے لیے کام کرتے ہیں تقریب سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ ہمارے ملک کی آبادی جس قدر تیزی سے بڑھ رہی ہے ہمیں پانی زخیرہ کرنے کی اتنی ہی ضرورت ہے ہماری تھر بلوچستان سمیت مختلف مقامات پر زمین بنجر پڑی ہے جسے پانی کی ضرورت ہے اگر ان علاقوں میں پانی ہو تو ہماری برامداد بہت جائے ہم جو دس ٹیمپس بنانے جا رہے ہیں ان سے دس سال میں ہماری پانی زخیرہ کرنے کی استطاعت دگنی ہو جائے گی بلوچستان میں لاکھو اکڑ زمین پڑی ہے جس جو اگر پانی مل جاتے ہو وہ سارا اس ملک پہ ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں گندم اور کارٹن اور پھر تھر کے اندر زمین پڑی ہے تو ہمارے بس زمین پڑی ہے پانی کی کمی ہے اور بدقسمتی سے پانی کی کمی اس لیے ہے کہ ہم نے سٹوری نہیں کیا پانی کو تو یہ جو دس سال کی ڈیمز ہیں اسے سٹوریج دگنی ہو جائے گی دوسری جانب مسلم لیقاف کے رہنما اور پرویس الہی کے صاحبزادے مونس الہی نے وزیراعظم عمران خان کو ساتھ نبھانے کی یقین دہانی کرا دی اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مونس الہی نے کہا کہ ہم سیاسی لوگ ہیں سیاستدانوں سے ملنا ہمارا کام ہے سیاسی لوگ تعلقات بناتے اور نبھاتے ہیں جو گھر آئے ان کا خیر مقدم کرنا اور ملنا ہمارا کام ہے مونس الہی نے کہا کہ سیاسی معاملات اپنی جگہ ملک کی خدمت کرتے رہیں گے وزیراعظم سے تعلق بنا ہے اسے نبھائیں گے وزیراعظم سے گزارش ہے ایک بار پھر پی ٹی آئی والوں کو کہیں گھبرانا نہیں یہ تماشا چال رہا ہے جو بھی باتیں ہو رہی ہیں سیاسی لوگ ہیں ہم ہمارا کام ہے لوگوں کو ملنا کوئی گھر آئے اس کو ویلکم کرنا لیکن اس میں جو سب سے امپورٹن چیز ہے نا جی جو سمجھنے والی عذر وہ یہ ہے کہ سیاسی لوگ تعلقات بناتے ہیں اور تعلقات نبھاتے ہیں جس طرح ہمارا جناب سے ایک تعلق بنا ہے اور وہ ہم نے نبھانے کے لیے بنایا ہے انیس سو سانتالیس کے زمینی تنازع کا فیصلہ درخواست گزار پر دس لاکھ روپے جرمانہ کر دیا ہے جسٹس چودری محمد اقبال نے آقا مسمل کے درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں لاہور ہائی کورٹ نے قیام پاکستان کے وقت انیس سو سیتالیس کے زمینی تنازع کا فیصلہ سنا دیا تفصیلات کے مطابق لاہور ہائی کورٹ نے قیام پاکستان کے وقت کی زمین کے تنازع کا فیصلہ سناتے ہوئے درخواست گزار پر دس لاکھ روپے جرمانہ کر دیا ہے جسٹس چودری محمد اقبال نے آغا مزمل کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کیا تحریری فیصلے میں عدالت نے کہا کہ درخواست گزار اپنا موقع ثابت کرنے میں ناکام رہا درخواست گزار کے مطابق سات جولائی انیس سو سیتالس کو انیر سنگھ سے زمین خریدی گئی قیام پاکستان کے بعد انیر سنگھ بھارت منتقل ہو گیا انیس سو باون میں ڈپٹی کمیشنر نے زمین کا نوٹفیکیشن جاری کیا درخواست گزار کے مطابق انہوں نے تین سو ماسٹ کنال ارازی کے انتقال کو چیلنج کیا جبکہ ریونیو ریکارڈ میں درخواست گزار کے بڑوں یا زمین خریدنے کا ذکر نہیں پایا گیا ادھکارہ موڈل ہانیا خان نے دعویٰ کیا ہے کہ عامل یاقت کی یہ چہتی شادی ہے وہ ہمیشہ سے ہی کم عمر اور ایسی نوجوان لڑکیوں کی تلاش میں رہتے ہیں جن کا تعلق متوسط کھرانے سے ہو مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اُبھرتی ہوئی ادھکارہ موڈل ہانیا خان کا کہنا ہے کہ وہ عامل یاقت کی تیسری جبکہ سیدہ دانیا شاہ چوتھی اہلیا ہے تاہم یہ پہلا موقع نہیں جب ہانیا نے اپنا تعرف عامل یاقت کی اہلیا کے حوالے سے کروایا ہو اس سے قبل گزشتہ سال اپریل میں ہانیا خان پہلی مرتبہ منظر عام پر آئی تھی ان کا کہنا تھا کہ عامل یاقت نے ان سے تیسری شادی کر رکھی ہے اور وہ توبہ کو تلاق دے چکے ہیں جس پر عامل یاقت نے ان کے خلاف قانونی کاروائی کا کہتے ہوئے تمام الزمات مسترد کر دیئے تھے حال ہی میں عامل یاقت کی تیسری شادی کے بعد ایک مرتبہ پھر ہانیا خان نے ان کی تیسری اہلیا ہونے کا دعویٰ کیا ہے ہانیا نے انظام آئیت کیا کہ عامل یاقت لڑکیوں کو خواب دکھا کر ان کا کریئر بنانے کے وعدے کر کے ان سے شادیاں کرتے ہیں توبہ انور کو پہلے کوئی نہیں جانتا تھا عامل یاقت کی وجہ سے ان کی شہرت میں اضافہ ہوا شاہ محمد قریشی نے کہا ہے کہ ہندوستان میں ہجاب پر جو مسئلہ اٹھایا گیا سب نے اس کی مضمت کی میں مسکان بچی کو خیراج تحسین پیش کرتا ہوں مسکان پوری دنیا میں فستائیت کے خلاف مضامت کی آواز بن گئی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے بلاول بھٹو زرداری کو چیلنج دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں تمہارے سوالوں کا جواب نوڈیروں میں تمہارے گھر میں دوں گا اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ابھی میرا بیٹا بلاول ملتان آیا تھا بلاول بیٹا تیاری کر لو اب میں تمہارے ہلکے لڑکانا آ رہا ہوں تمہارے تمام سوالوں کا جواب نوڈیروں میں تمہارے گھر میں آ کر دوں گا بلاول بیٹا تیاری کر لو میں تمہارے ہلکے میں لڑکانا آ رہا ہوں میں نوڈیروں میں تمہارے سوالوں کا جواب تمہارے گھر میں دوں گا شاہ محمد قریشی نے کہا کہ ہندوستان میں ہجاب پر جو مستہ اٹھایا گیا سب نے اس کی مزہمت کی میں مسکان بچی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں مسکان پوری دنیا میں فستائیت کے خلاف مزہمت کی آواز بن گئی ہے ایک سوال کے جواب میں وزیر خارجہ نے کہا کہ ایمپائر ہمیشہ نیوٹرل ہوتا ہے لیکن اشارہ مل گیا ہے علی امین گنڈاپور کے بھائی نے اشارہ دے دیا بلاول ستائیس کو کراچی سے نکلے گا ہم چھبیس کو کمو شہید سے نکلیں گے ہو سکتا ہے راستے میں کہیں ملاقات ہو مگر ہم پر امن رہیں گے بلدیاتی انتخابات کے لیے تحریک انصاف میدان میں اترے گی وزیر آزم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب خود لوگوں کو نامزد کریں گے اب جماعتی بنیاد پر الیکشن ہوگا جو پارٹی کے ساتھ ہے اسے ٹکٹ دیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ تلمبہ واقعہ افسوسناک ہے جتنی مزمت کی جائے کم ہے ایک ذہنی معذور ہے دیکھنا ہوگا اس کی ذہنی معذوری کتنی ہے ہمارا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا شاہ محمد قریشی نے مزید کہا کہ امید ہے قانون حرکت میں آئے گا میری اس سلسلے میں کمیشنر اور آر پی او ملتان سے خصوصی بات ہوئی ہے کاربائی جاری ہے وفاقی وزیر اسد عمر نے خبر پختونخواہ میں بلدیات انتخابات کے پہلے مرحلے میں علی امین گنڈپور کے بھائی عمر امین کی کامیابی پر مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ گھر سنبھل نہیں رہا اور مولانا حکومت گرانے نکلے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں گھر سنبھل نہیں رہا اور مولانا حکومت گرانے نکلے ہیں وفاقی وزیر برائی منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا ہے کہ گھر سنبھل نہیں رہا اور مولانا حکومت گرانے نکلے ہیں وفاقی وزیر اسد عمر نے خبر پختونخواہ میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں علی امین گنڈاپور کے بھائی عمر امین کی کامیابی پر مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ گھر سنبھل نہیں رہا اور مولانا حکومت گرانے نکلے ہیں انہوں نے کہا کہ پہلے جنرل الیکشن اور اب مقامی حکومتوں کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے ہاتھوں گھر کے حلقے میں انہیں شکر سوئی خیال رہے کہ خیبر پختون خواہ میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے عمر امین ڈیرہ اسماعیل خان سٹی کانسل کے میئر منتقب ہو گئے پاکستان میں کرونا کیسز کی شرعہ پانچ فیصد پر آ گئی کرونا سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد چودھہ لاکھ چھاسی ہزار تین سو اکسٹر تک جا پہنچی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان میں کرونا کی پانچویں لہر کا زور ٹوٹنے لگا ملک میں کرونا کیسز کی شرعہ پانچ فیصد پر آ گئی ایک روز میں دو ہزار چھ سو باسٹ کیسز ریکارڈ ہوئے تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک میں جاری کرونا وبا کے تازہ ترین آداد و شمار جاری کر دیئے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں چوبیس گھنٹے میں کرونا سے مزید انتیس مریض انتقال کر گئے جس کے بعد کرونا سے انتقال کرنے والے افراد کی مجموعی تعداد انتیس ہزار آرٹھ سو ایک ہو گئی انسی او سی کا کہنا ہے کہ چوبیس گھنٹے میں کرونا کے سینٹالیس ہزار تین سو ساتھ ٹیسٹ کیے گئے جس میں مزید دو ہزار چھ سو باسٹ افراد میں کرونا مصبت نکلا اس دوران ملک میں کرونا کے کیسز مصبت آنے کی شرعہ پانچ اشاریہ چھ دو فیصد رہی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بتایا کہ ملک میں کرونا کے ایک ہزار پانچ سو چھ سٹ مریض انتہائی نگے داشت میں زیر علاج ہیں جبکہ ملک بھر میں کرونا سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ چھاسی ہزار تین سو ایک سٹ تک پہنچ گئی ہے آداد و شمار کے مطابق سن میں کرونا کیسز کی تعداد پانچ لاکھ اٹھاون ہزار آٹھ سو چھ باس پنجاب میں چار لاکھ پچانوے ہزار چار سو تیس خیبر پختونخواہ میں دو لاکھ دس ہزار سات سو چھ باس اور بلوچستان میں پینتیس ہزار چھانوے ہے جبکہ اسلام آباد میں ایک لاکھ تینس ہزار ایک سو بارہ گلگت بلتستان میں گیارہ ہزار ایک سو تیرانوے اور آزاد کشمیر میں اکتالیس ہزار نو سو اچھتر کیسز سامنے آ چکے ہیں عالمی مندی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد پاکستان میں بھی پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں بڑے اضافہ کا خدشہ ہے جس میں پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر بارہ روپے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں تیرہ روپے فی لیٹر تک اضافہ متوقع ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پاکستان میں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں بڑے اضافہ کا امکان ہے تاہم حتمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیراعظم کی منظوری کے بعد کرے گی تفصیلات کے مطابق عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد پاکستان میں بھی پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں بڑے اضافہ کا خدشہ ہے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں تیرہ روپے فی لیٹر تک اضافہ کا امکان ہے جس میں پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر بارہ روپے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں تیرہ روپے فی لیٹر تک اضافہ متوقع ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ حتمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیر آزم کی منظوری کے بات کرے گی یاد رہے گزشتہ ماہ وزیر آزم عمران خان نے عالمی منڈی میں بڑھنے والی قیمتوں کا بوچ عوام پر نہ ڈالنے کا فیصلہ کرتے ہوئے پیٹرولی مسنوات کے قیمتوں میں اضافے کی سمری مسترد کر دی تھی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پر ایک کے بعد